ناظرین اسلام علیکم دوستو یہ قول کسی صاحب فہم کا ہو سکتا ہے کہ زبان شیری ملک گیری زبان ٹیڑھی ملک بانکا میں تو یہ جملے اپنے بچپن میں اپنے والد بزرگوار سے سنا کرتا تھا میں نے اس قول کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی تو زندگی کے دشواریوں نے منزل کو راستہ دینا شروع کر دیا دوستو آپ بھی زبان کے چاشنی کا لطف اٹھا کے دیکھئے آپ کی زندگی سیرت سے پرنور ہو جائے گی دوستو گفتوگو سے ہی انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے گفتوگو کا انداز ہی انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کے دلوں پر یا تو راج کرتا ہے یا پھر لوگوں کی نظروں میں حقیر و ظلیل کرا دیتا ہے نرم لہجہ خوبصورت الفاظ کی سخن کوئی دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے لوگ جسے خوشی سے سننا پسند کرتے ہیں بالمقابل کرخت لہجہ ناشائستہ الفاظ دوری اور نفرت پیدا کرتے ہیں آج کل لوگ حق بیانی کے نام پر کرواہت بانٹ رہے ہیں کہ حق اور سچی بات کروی ہوتی ہے جبکہ حق اور سچی بات کروی نہیں ہوتی بلکہ کہنے والے کا انداز بیان کروا ہوتا ہے یہ کہنے والے کی سوچ پر منحصیر ہے کہ وہ سامنے والے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا اسے لوگوں میں ظلیل کرنا چاہتا ہے جبکہ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ چہرے کا داغ اپنے آپ کو ہی دکھاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں اگر ہماری زبان میں یہ مٹھاز پیدا ہو جائے تو ساری دنیا ہماری ہو جائے اور ہم ساری دنیا کے ہیرو ہو جائیں ورنہ زبان کی ٹیڑ تو ہر جگہ آدمی کو دھکے ہی کھلاتی ہے دوستو آپ اس نسخے کو آزما کر دیکھئے منزل مقصود کامیابی کا خیر مقدم کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہے نصیحت ماننے والوں کا نفع دیتی ہے فی امان اللہ خدا حافظ اسلام علیکم